نمسکار سواغت ہے آپ کا جن سندیش ٹائمز پر او میں ہوں فوزان راجنیتی میں ورچسف کی لڑائی اکثر سامنے آ جاتی ہے ایک بار پھر کم عمری اور خود کو ثابت کرنے کی ہوڑ میں محض 20 سال کے سماجوادی پارٹی کے یوہ نیتا کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور اس گندی سیاست کا شکار ہونا پڑا یوپی کے کانپور سے ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے یہاں شکروار کی راتکار سوار سپا نیتا نے اپنی ہی پارٹی کی ونگ یووجن سبھا کے زلہ اپادہکش ہرش یادوں کو بیچ چوراہے پر دوڑا کر گولی مار دی اس کے بعد ہوتر بجاتے ہوئے موقع سے بھاگ نکلے یا دیکھ ہرش کے ساتھی سن رہ گئے آننفانن میں انہوں نے اسکوٹی پر ہرش کو لات کر اسپتال پہنچایا لیکن اس کی موت ہو چکی تھی آپ کو بتا دیں کہ یہ واردات برہ تھانہ چھیتر میں سبزی منڈی چوراہے کی ہے سوچنا پر برہ تھانے کی فورس پہنچی اس کے بعد ڈی سی پی ساؤتھ اے سی پی گووی نگر بھاری فورس کے ساتھ موقع پر پہنچے اور جانچ میں جھوڑ گئے لیکن دیر رات تک ہتیاروپی کا پولیس کو کوئی سراغ نہیں لگا شروعاتی جانچ میں ورچہ سوکی لڑائی سامنے آئی ہے برہ دامودر نیواسی مہندر سنگھ یادو کا اکلاوتا بیٹا حرش یادو جس کی آئیو ابھی بیس سال تھی ایلیل بی سیکنڈ ایر کا چھاتر تھا چھے مہینے پہلے اسے کانپور دیہات یووجن سبھا کا زلہ اپادیاکش منونیت کیا گیا تھا پریجنوں کے انسار شکروار رات کو وہ اپنے دوست کرن پانڈے اور اکھیل کے ساتھ کسی دوست کی برڈے پارٹی میں شامل ہونے گیا تھا پرتیکش درشیوں نے بتایا کہ برہ ٹو سبزی منڈی میں کار میں بیٹھ کر سبھی دوست پارٹی کر رہے تھے آروپ ہے کہ اس دوران کانپور دیہات کا ہی سپا نیتا شیویندر سنگھ چوہان اپنی سفاری سے پہنچا اور کسی بات کو لے کر گالی گلوج کرنے لگا اس کے بعد کار کے ٹائر میں پسٹل سے ایک گولی ماری ہرش نے کار سے اتر کر بھاگنے کا پریاس کیا تو اس کی کنپٹی اور سینے میں تابر توڑ تین گولیاں مار کر بیٹ چوراہے پر اس کی ہتیا کر دی اس کے بعد ہوتر بجاتے ہوئے کار سے بھاگ نکلا برہ دو ایلائی جی نیوازی پورو پردھان چندرپال سنگھ یادو نے بتایا کہ ان کا ناتی ہرش یادو بچپن سے ہی ان کے گھر پر رہ کر پلا بڑا تھا جبکہ ان کی بیٹی اور داماد برہ دو کے دامودر نگر میں رہتے ہیں نیتاگیری کا شوق ہونے کے چلتے ہرش کو کم عمر میں ہی کانپر دہاز سپا یوجن سبا کا زلہ اپادیاکش بنا دیا گیا تھا اس کے بعد اس کی رنجش بلتی جا رہی تھی آپسی رنجش کا نتیجہ اس روپ میں دیکھنے کو ملا جو اتینت دکھت ہے کسی کے گھر کا چراخ بجھ گیا راجنیتی ایک بار پھر ویشائلی ثابت ہوئی اپنے شہر کی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ہے جن سندیش ٹائمز پر ہمائے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جائے ہن موسیقی